نمسکار میں ہوں نیرج گپتہ اور اس وقت میں موجود ہوں وارانسی کے مشہور اسی گھاٹ پر کل دیش کے انٹیم چرن کے متدان میں وارانسی پر بھی چناف ہونا ہے نہ صرف پورے دیش کی بلکہ پوری دنیا کی نگاہیں اس چناف پر لگی ہوئی ہیں اور اس چناف سے جڑی ہر چھوٹی بڑی جانکاری دینے کے لیے میرے دو سہیوگی شریعہ ڈھونڈیال اور شلمانی ترپاٹی جو پچھلے کئی دنوں سے وارانسی اور اس کے آس پاس کے چنافی ماحول کا جائزہ لے رہے ہیں وہ میرے ساتھ اس مولٹن میں آپ کو جانکاری دینے کے لیے موجود رہیں گے تو چناف پرچار تھم چکا ہے اب بوت ستر کی رن نیتی بنانے میں پرتیاشی جھوٹے ہیں کوئی اب بھی ووٹر کی چوکھٹ پر سر پٹک رہا ہے تو کوئی فرما رہا ہے آرام دیکھیں ہماری یہ گراؤنڈ ریپو یہ ہیں کیلاش چورسیہ وارانسی میں سپا کے پرتیاشی کیلاش چورسیہ نے اس چنافی میں خصوص محنم اور اب ووٹنگ کے محج کچھ گھنٹے پہلے دی چورسیہ لوگوں کے دروازے پر جا جا کر سمر کر مانگ رہے ہیں پوچھنے پر کہتے ہیں کہ جیت پکی ہے باقی سارے دل چناو ہار جائیں گے ادھر کانگریس پرتیاشی اجیرائے آرام کر رہے ہیں اور اس بات کی رڑنیت بنا رہے ہیں کی ووٹ کیسے ٹلوائے جائیں مہج ایک دن پہلے راہول گاندھی کے ساتھ پورے دن روڈ شو کر چکے اجیرائے کے چہرے پر تھکان صاف نظر آ رہی ہے اجیرائے کا دعوہ ہے کہ راہول کے دورے کے بعد موڈی سے ان کے سیدھی لڑائی ہے اور وہ چناو جیتے گی پر بنارس اس بار ان کو سکھائے گا کہ بنارس کہاں ہے کس کے ساتھ ہے اور بنارس کی جنتہ کس کو پسند کرتی ہے اپنے پریوار کو اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو پسند کرتی ہے کہ یہ بہری لوگ جو اٹیشی لے کر آتے ہیں اور بنارس کو ہمیں سٹھک کر چلے جاتے ہیں اس بار احسانی ہوگا مہادیو کی نگری میں ہر ہر مہادیو ہی رہے گا بی جے پی پرتیاشین ارینرمودی وارانسی میں نہیں ہیں لیکن بی جے پی دفتر پر سب سے زیادہ چہل پہل دیکھیں بی جے پی دفتر پر پولیس اور چناؤ آئیوک کچھاپے کو لے کر بھی ہنگا ماؤں ادھر آم آدمی پارٹی کے امیدوار اروند کے جیوال بھی اپنے گھر پر ووٹنگ کے رنیت بناتے دیکھیں حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے کچھ جگہوں پر جن سمپرک دیکھیں گیا وارانسی میں یوں تو پرکونی یہ مقابلہ مانا جا رہا ہے لیکن آم آدمی پارٹی اور کانگریس دونوں ہی اس بات کا دعوت کر رہے ہیں کہ مودی کا ویجی رت وہی رکھ پرتیاشیوں کی دھڑکنیں بڑی ہوئی ہیں اور سمرتکوں کا اتصا سب کے زہر میں بس ایک ہی سوال کہ کون جیتے گا اور کس کو ملے گے شکست لیکن اس سوال کا جواب پانے کے لیے کرنا ہوگا سولہ مئی کا انتظار اکھلیش کے ساتھ شلب منیتر پارٹی وارانسی آئی بی ان سبت بلکل کون جیتے گا کون ہارے گا پال ہے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ شریعہ اور شلب موجود ہیں سب سے پہلے میں آتا ہوں شریعہ کے پاس شریعہ آپ پچھلے کئی دنوں سے بنارس اور اس کے آس پاس کے گلی کوچو دکانوں چوراہوں کے چکر کاٹ رہی ہیں یہاں کے چناوی ماحول کا جائزہ آپ نے لیا ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کی ایک درشک کی طرح اس انڈین پولٹیکل لیگ کے سب سے بڑے میچ کو بنارس کے لوگوں نے دیکھا ہے کل امپائر کی طرح انہیں اپنا فیصلہ سنانا ہے چا کہہ رہے ہیں لوگ آپ سے اور یہ سوال جو ہے میں سیدھا آپ کا سوال ہے ایک مہلا کے پاس پہلے لے جانا چاہوں گی یہ بتائیے آپ نے دیکھی چناوی گدھویدھیاں حکاشی کا بہت پروفائل ہائے ہو گیا اس الیکشن میں شاید پہلے اس سے پہلے کچھ ہو رہا ہے لیکن اگر مارکیٹ میں نکل جا رہے تھا تو نہیں اچھے لگتا وہ سردرد ہو جا رہا تھا اس میں اس میں تو لگتا ہے تمہیں برباد ہو رہا ہے اور آپ جو ہیں آپ گجرات کی ہیں آپ بتا رہی تھی اور ایک گجراتی یہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں الیکشن کے لیے آپ کے مند میں کیا فیلنگ تھے ہم چاہتے کہ وہ جیتے ہیں اور جیتے تو پھر کچھ کرے جیتے کے لیے ایسا نہیں کہ کھڑے جیت کے اپنی کرسی پہ بیٹھ جائے اور کچھ نہ کرے کرنے کے لیے ہی مند کو جیتایا جا رہا ہے اور جیتے تو وہ کرے گجراتی کے لیے سپورٹ تو ہے آپ کہہ رہے ہیں لیکن کام کرنا پڑے گا اگلی بار اگر سپورٹ ہے تو کام کرنا پڑے گا یہ بتائیے سب یہاں پہ نمو بھگ بہت زیادہ ہیں بنارس میں یہ تو میں نے گھوم گھوم دیکھ لیا لیکن باقی کینڈیٹس بھی ہیں یہاں پہ ارونز کینڈیوال نے جیسے کام کیا ہے آجائے رائے جو ہیں آپ کے لوکل کینڈیٹ ہیں ان لوگوں کے بارے میں کیا عویو ہے آجائے رائے دیکھیں یہاں کے ہیں وہ ایسے تو ہم لوگ کے لیے کافی اچھے ہیں یہاں سے اچھا وہ کرتے ہیں وہ صلح سے وہ کئی بار کی ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے وہ بھی اچھے ہیں لیکن جہاں تک اس طرح میں جو چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ آپ کا بیجے پی ہو چاہے وہ ایس پی ہو یا تیسرا اینا در کوئی پارٹی اس سے تو ہی مطلب نہیں نیراج آپ جانتے ہیں گرمی بہت ہو گئی ہے آج بھی 45 ڈگریز پہ کیا کل وہی حال رہے گا کیا ووٹر باہر نکلیں گے ووٹ کرنے کے لیے جب آپ پوچھنے گرمی تو بہت ہو گئی ہے یہاں پہ تو آپ لوگ سب جائیں گے ووٹ کرنے کے لیے یا گھر میں کی ایسی کیا اور آپ بناتے ہیں یہاں شریرام بھنڈار میں چاہت آپ نے بڑی اچھی چٹ پٹی چاہت کھلائی یہ بتائیے کہ الیکشن بھی اتنا ہی چٹ پٹا رہا ہی چٹ پٹا تھا آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ بنارس کے ریزیڈنٹ ہیں جس طرح کا آپ نے پورا چنانوی ماحول دیکھا آپ تو خیر سب معاملہ ختم ہو گیا ہے کل صرف آپ لوگوں کو جا کے اپنا فیصلہ سنانا ہے لیکن جونات چنانوی ماحول رہا سنتوشت ہے یا جتنی ہیٹ سپیچز ہم نے سنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت سب بھی طریقے سے ہو سکتا تھا اس سے اور بھی سب طریقے سے ہو سکتا تھا بنارس کی یومنی گنگی تحدیب جو ہے اس کو بچاتے ہوئے لوگوں کو بھائی چائرے کا سندیز دیتے ہوئے یہاں پہ چلا ہونا چاہیے تھا نہ کہ آپ سکری لڑائی اور لوگوں کو دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر بھٹا جائے اس طرح سے ووٹ ہو تیس ووٹ کی کوئی جورپ نہیں ہے پولرائزیشن تو دیکھئے نیراج آپ بھی یہی پہ ہیں اور میں بھی یہی پہ ہوں اور کئی دنوں سے بات کر رہی ہوں پولرائزیشن تو ہوا ہے بڑا سوال یہ ہے کیا جتنی گرمی آج تھی اتنی گرمی کل ہوگی اور اگر ہوگی تو کیا بنارس کے لوگ باہر جا کر ووٹ کریں گے یہ ایک بڑا سوال ہے کس تعداد میں ووٹ کریں گے اس سے جو ہے ریزارٹ انفلنس ہو سکتا ہے انپیکٹ ہو سکتا ہے بلکل شریعہ بلکل لوگ کس انداز میں ووٹ کرتے ہیں ہمارشاہ شلعب مند ترپاتھی بھی اجریوال ہو چاہے بگل کی آزمگر سیر سے مولان سنگھ یادہ ہو میں آپ سے چاہوں گا آپ کے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں جنہا کچھ بنارسی انداز میں اس پولٹیکل ماحول کو بیان کیجئے اور نیرلز دیکھیں بنارس کا سیاسی تاکمان بڑا ہوا ہے اور سب اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ چناؤ جیت رہے ہیں لیکن ایک کبھی جو ہے وہ کس طریقے سے اس پورے سیاسی ماحول کو دیکھتا ہے یہ جاننے کے لئے ہم چلتے ہیں بدری ویشال جی ہیں بہت مشہور بنارس کے بدری ویشال جی کیسے دیکھتے ہیں اس پورے سیاسی ماحول کو ایک کبھی کیسے دیکھتا ہے ہم آپ سے جانا چاہیں گے کبھیتائیں سنایاں دیکھیں ایسا ہے کہ ہمارا نگر جو ہے دیش کو یہ جاننا چاہیے کہ سرسے پاجینطم یہ نگری ہے ویشو کا کوئی بھی ایسا دیش نہیں ہے جس کے لوگ یہاں نہ رہتے ہو اور بھارت کے کوئی ایسا راج اور کوئی جیلہ ایسا نہیں ہے جن کے لوگ یہاں نہیں رہتے ہو اس لئے کاشی نگری پراجینطم نگری اور یہاں سبھی لوگوں کا واسطہ ہے ہندو مسلم سکھ حسائی سبھی لوگ برابر کے بھاگیداری سے یہاں پر ملت سے رہتے ہیں اس لئے ملت میں چال سناتا ہوں دھرم الگ ملت ہے کام دھرم الگ ملت ہے کام گاٹ خدا واہ جیسی آرام چار ایک الگ ہے نام گاٹ خدا واہ جیس آرام لیکن راجید کبھی اس کا دورپیو ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کچھ دوسی پیجن اسے بھجاتے کچھ دوسی پیجن اسے بھجاتے ستہ خاتر ہمیں لڑاتے تھگے تھگے سے ہم رہ جاتے یہ سنسد میں ایک ہو جاتے آنکھو دیکھا ہے انجام گاٹ خدا واہ جیس آرام گاٹ خدا واہ جیس آرام لیکن کیا بتاؤں کہ ہمارے بنارس میں دو سکس ایسے لڑ رہے ہیں جو ایک راشتی ادھیکش ہیں اور جو بھاوی پرحان منتری ہیں اور سارا دیس ان کی طرف دیکھ رہا ہے چار پنگتی میں ان کو بھاوی سنانا چاہتا شہر بن کے لوگ شہر بن کے لوگ شہر بن کے لوگ ایک سکسیت سے ناتا اب جوڑ لیا ہے بہت خوب دیکھیں کبھی ہیں انہوں نے اپنی بھاؤناوں کا بھی اظہار کر دیا حالانکہ میں نے ان سے انرود کیا تھا کہ آپ کسی کے لیے مت سنائیے گا ایک سب کے لیے سنائیے گا تو یہ باہول ہے نیرج یہاں پر ضرور سناوی لڑائی چل رہی ہے لیکن پورا بنارس اس کو لے کر بغن ہے اور موج لے رہا ہے نیرج بلکل شلب اپنی بھاؤناوں پر کابو رکھنا اس وقت میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کبھی مہودے کے لیے مشکل ہوگا شریہ اور شلب اس جانکاری کے لیے آپ دونوں کا بہت بہت دھنیوات ہم چلتے ہیں اپنی اگلی ریپورٹ کی طرف آج چنانب آیوگ نے ایک چھاپے ماری کے دوران باران اسی میں بی جے پی دفتر کے قریب چھاپا مار کر ایک پرچار سامگری برامت کی ایک ماروٹی کار میں اس پرچار سامگری کو کہیں لے کر جائے جا رہا تھا اس دوران وہاں کچھ عام آدمی پارٹی کے کارکرتا پہنچے اور بی جے پی کارکرتاں سے ان کی بیڑنٹ بھی ہو بے چھاپے ماری کی کارروائی کا غصہ کچھ اس طرح نکلی بی جے پی کارکرتاؤں نے عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں سے نہ صرف حق کا مفیق بلکہ عربیم کیجریوال کے خلاف نہ رہے لگا عام آدمی پارٹی کے کارکرتاں بی جے پی دفتر پر چھاپے ماری کی خبر ملنے کے بعد وہاں تماشا دیش میں پہنچے تھے اگر کوئی چیز غلط نہیں تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ اس ساہی کار کرتاں اگر کچھ غلط نہیں تھا کچھ غلط نہیں کیا تھا تو پھر چور کے داڑھی میں تنکے والا سوال میں پیدا کر دیا دراصل چناؤ آیوک کی ٹیم کو بی جے پی دفتر میں کچھ گڑھ بڑی کی سوچنا بھی چناؤ آیوک کی ٹیم جب موقع پر پہنچی تو وہاں چھاپے ماری میں بڑی سنکھیا میں پرچار کے کام میں استعمال ہونے والی بنیان اور بلے پرچے میں اس سامگری کو یہاں سے کہیں اور لے جائے جا رہا تھا حالانکہ بی جے پی کے کارے کرتاؤں نے اس چھاپے ماری کا کافی ویروت کیا چناؤ آیوک کی گاڑی کے سامنے تھرنے پر بیٹھ گئے پولیس کو یہ ہنگامہ ختم کرانے میں بڑی مشکت کرنے پڑی بیورو ریپورٹ آئیڈین سیمی اس پوری کارے وائی کے بعد بی جے پی نے آروپ لگایا ہے کہ ان کے کارے کرتاؤں پر جبرن دواو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن بی ایم کا کہنا ہے کہ انہوں نے جانچ کے بعد کوئی گڑ بڑی نہیں پائی اور یہ پرچار سامگری بی جے پی کو واپس کر دی جائے گی جو رکھ اس دوران اتر پردیش کے پرشاہسن نے دکھایا اور وہ اتر پردیش کا پرشاہسن جو کہیں نہ کہیں الیکشن کمیشن کے تہت کام کر رہا ہے کہنے کو مجھے نہیں لگتا وہ کام کر رہے ہیں کہنے کو مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی مکھے منتری کے تہت ہی کام کر رہے ہیں وہ بھارتی جنتہ پہ ہمارے ورکرز ہیں ان پر دباب بنایا جا سکے ان کو باہر نہ نکلنے دیا جائے پینٹھ میں کو سکس پی ایم آن ورڈز جو کی رول ہے پرچار نہیں ہو سکتا تو یہ ہم لوگوں کو مٹیریل ملا ہے کہیں ایسا نہیں ملا کی ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہو یا انفلوینس اس سے ہو رہا ہو کسی کو تو ہم لوگوں نے کمیشن میں ڈائریکشنز کے لیے بات کی ہے ایس پر جو بھی انسٹرکشنز ہوں نہیں کمیشن سے مجھا یہ فون آیا ہے انہوں نے ایکزائمین کیا ہے تو یہ نہیں ہو رہا تھا رکھا ہوا تھا بارہ نسی کے اسٹی گھاٹ سے ہماری ایک خاص پیشکش جاری ہے نریندر موڈی کی سنگ پرمکھ موہن بھاگوست سے ملاقات کے بعد پارٹیا دیکش راجنات سنگ نے بھی سنگ کے عالا پدہ دکاریوں سے آج ملاقات کی ان ملاقاتوں کے بعد یہ قیاس لگنے لگے ہیں کہ نتیجوں کے بعد کی کارواہی میں سنگ کی بشیش بھومکار رہے گی حالانکہ سنگ اور بی جے پی دونوں اس لوگ سوہ چناؤں میں رسس کے کارے کرتاو نے جوڑ چھوڑ سے چناؤں پرچار میں حصہ لیا گلوک اور گاو اس طر پر لوگوں کو بی جے پی کے پکش میں کرنے میں سنگ نے بھرپور کوشش کی ایسے میں سوال اٹھنا لازمی ہے کیا چناؤں نتیجوں کے بعد بھی سنگ کی بھومی کا نرنائک رہے گی شنیوار کو انتیم چرن کا چناؤں پرچار ختم کرنے کے ساتھ ہی بی جے پی کے پردھان منتری پت کے امیدوار نرن نمو دی دلی پہنچے اور سنگ پرمک مہن بھاگوست سے ملاقات کی رویوار صوبے بی جے پی ادھیاک شراجنا سنگ نے بھی سنگ مکھیا لے جا کر سنگ کے برشت پتہ دکاریوں سے ملاقات کی جنرلی ایک پرچار وغیرے کیسے ہوا وارانہ سی میں کیسے واتا ہونٹا دیش بر میں انہوں نے اتنے میٹنگ کیے لاکھوں لوگوں سے ملنا ہوا انہوں نے ایک بہت اچھا اپنے جیون کا انہو رہا اسے کہا نہیں نہیں یہ تو اپنا پریوار ہے برابر ملتے جلتے رہتے ہیں چونکہ سارے دیش میں سنگ کے کارکرتاؤں نے اس بار اتھک پریسرم کیا ہے سنگ اور بی جے پی بھلے ہی ان ملاقاتوں کو ساماننے ملاقات بتائے لیکن جانکاروں کا کہنا ہے کہ ان ملاقاتوں میں سمبھاویت چناؤ نتیجے چناؤ کے بعد بننے والے سمکرنوں پر چرچا ہوئی اور آگے کی رنیتی ٹے کی گئی کانگریس کا آروپ ہے کہ بی جے پی بینا سنگ کے کوئی فیصلہ لے ہی نہیں سکتی یہ ہے اصلی ریموٹ کنٹرول ریموٹ بھاگا ہے کنٹرول کے پاس اور یہ لوگ یہ ریموٹ کنٹرول ریل راجنیتک ریموٹ کنٹرول سو ورش پرانہ بھارت کا اگر ہے تو یہ ہے پچھلے دنوں ورشت بی جے پی نیتا ملی منوڑ جوشی نے بھی ناگپور جا کر سنگ پرمک سے ملاقات کی تھی سوطروں کے مطابق انہوں نے چناؤ کے بعد بننے والی سمبھاویت سرکار میں ورشت نیتاو کی بھومکہ کی پیرویگی تھی اس چناؤ میں سنگ کی سکریتہ کو دیکھتے ہوئے صاف ہے کہ چناؤ کے بعد بی جے پی کی سمبھاویت سرکار کے گھٹن میں بھی سنگ کی بھومکہ رہی گی ورشت نیتاو کو سرکار میں کیا جھگے دی جائے اس پر سنگ کی بھومکہ اور بھی زیادہ مہتپون ہو سکتی ہے بکران سیادو ڈلی آئی بی این سیون ویسے صرف بی جے پی نہیں بلکہ تمام پارٹیوں کے خیموں میں نتیجوں کے بعد کے قیاس کا انداروہ لگاتے ہوئے اٹھا پٹک شروع ہو چکی ہے تو دیش کی سب سے ہائی پروفائل سیٹ یعنی والانسی میں گنگا کنارے سے آئی بی این سیون کی اس وشیش پیشکش میں فلال بس اتنا ہی آپ لگاتار آئی بی این سیون دیکھتے رہیے چونکہ لیے آپ دیکھتے رہیے آئی بی این سب